حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد کرمایا کہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آجائے اور مسلمان اس نماز کا حق ادا کرے اس نماز کو ادا کرے تو رب تعالیٰ نمازوں کی برکت سے پچھلی نماز سے لے کر اس نماز کے درمیان اس بندے سے جو بھی گناہ ہوا ہوتا ہے اسے معاف فرم دیتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ ایک رمضان المبارک کے بعد ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ مل جائے اور مسلمان اس کا احترام کرے اس کا حق ادا کرے تو رب تعالیٰ جمعہ کی برکتوں سے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے یعنی پورے ہفتے بھر کے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اسی کے ساتھ آگے فرماتے ہیں کہ ایک رمضان المبارک کے بعد اگر دوسرا رمضان شریف مل جائے اور مسلمان اس کا حق ادا کرے اس کا احترام کرے روزے رکھے تو رب تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت سے اپنے بندے کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے گوہ امیر رب نے قدم قدم پر ہمارے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا سامان رکھا ہے دن بھر کے گناہوں کی معافی کا انتظام ہے ہفتے بھر کے گناہوں کی معافی کا انتظام ہے سال بھر کے گناہوں کی معافی کا انتظام ہے اب اس کے بوجود بھی ہم اور آپ اگر اپنے گناہ معاف نہ کرا سکیں تو ہم سے بڑا بتائیے کم نصیب کون ہوگا موسیقی موسیقی